ہیلو فرنڈز میں ہرسید چودری سنیل پارک کے ساتھ ٹی سیریج کلاسج میں آپ کا ہردیک سواگت کرتا ہوں آج میں اس ویڈیو میں بیٹری کے جو ایم سی کیو یعنی ملٹی چوئس کیوسنز ہیں ان کو آگے لے کر آیا ہوں دیکھتے ہیں جو اکسٹوہ کیوسن ہے وہ دیکھئے بیٹری جو بیٹری ہے اس کو اپن چارج کر سکتے ہیں یعنی بیٹری کو کس کس پرکار سے چارج کیا جا سکتا ہے اس کے طریقے پہلا جو طریقہ ہے وہ ریکٹی فائر ویڈی سے اپن چارج کر سکتے ہیں انجن جنرےٹر سیٹ انجن کے دوارہ اپن جنرےٹر جوڑ دیں ڈی سی پیدا کر لیں اور پھر اس کے دوارہ بھی اپن کیا کر سکتے ہیں بیٹری کو چارج کر سکتے ہیں موٹر جنرےٹر سیٹ کے دوارہ بھی اپن کیا کر سکتے ہیں بیٹری کو چارج کر سکتے ہیں اور اپروکت تینوں جو طریقے دیئے گئے ہیں ان تینوں کے دوارا اپن کیا کر سکتے ہیں کسی بھی ایک کے دوارا اپن بیٹری کو چارج کر سکتے ہیں یعنی اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ کونسا ہوگا D option سبی کے دوارا اپن چارجنگ کر سکتے ہیں نیکس دیکھتے ہیں سیل سوڑ سرکٹ کا پرنام کیا ہوگا جب سوڑ سرکٹ ہو جاتا ہے تو دیکھئے جو آپ کا الیکٹرو لائٹ کا گرتو آکرسن ہے گرتو آکرسن الیکٹرو لائٹ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے اور ایسا ہم مانے اچھ تاپمان اب سوڑ سرکیٹ ہوگا تو وہاں پر کرنٹ بہت اچھ ہوگی اور تاپمان کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا چارج پر گسنا کم کر دیتا ہے یعنی جب اب اب یہ اس میں آویس کہہ رہے جائیں گے کم ہو جائیں گے اور یہ اب ڈسچارج پوری طریقے سے خراب ہو جائے گی آپ کی بیٹری تو یہ پوری جو تینوں ہی ہیں یہ کیا ہیں رائٹ ہیں ٹھیک ہے یہ تینوں ہی کارن سہی ہے تو اس سے کیا ہوگا اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ کونسا ہوگا ڈی اپسن یعنی اوپر جو تینوں کارک ہیں وہ تینوں ہی کارک کیا ہوں گے جب سوڑ سرکیٹ آوست آئے گی تو تینوں ہی کاری ہو جائیں گے دیکھتے ہیں نیکسٹ کیوشن ایک سیل کے آنترک پرتیرود کو وینٹ پلک کا اپیوک کر کے ڈسچارج گینس کا اپیوک کیا جاتا ہے دیکھئے اگر آنترک پرتیرود ہیں ٹھیک ہے وہ آنترک پرتیرود کو اپن کیسے بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یا سوری گھٹھا سکتے ہیں آنترک پرتیرود کو کیسے کم کر سکتے ہیں تو دیکھو ڈسچارجنگ کی کریہ ہوتی ہے تب اگر گینس اچھے طریقے سے باہر بینٹرک پلک کے مادے میں سے باہر نکڑ جائیں تو آنترک پرتیرود اس کے مادے میں سے بھی کم ہوگا چھترپل بڑھا دے پلیٹو گا تو بھی آنترک پرتیرود کم ہو جائے ہیں تو سبھی جو ویدیاں ہیں ان کے دور اپن کیا کر سکتے ہیں آنترک پرتیرود کو کم کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں نیکسٹ کیوشن سوسکی کوسیکاں یہاں پر کوسیکاں کا مطلب ہے سیل ٹھیک ہے تو سوسکی جو سیل ہوتا ہے اس کی جو سمتہ ہے وہ کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے دیکھو نیروہن کے پرکار سے نیروہن کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر جو اپن انپوٹ لیں گے ٹھیک ہے چوری آوٹ پٹ جو لیں گے اس سے یعنی جب آپ آوٹ پٹ لوگیں دیکھو آوٹ پٹ اگر کیسے لے رہے ہیں یعنی کرنٹ زیادہ لے رہے ہو تو وہی ہے یہ جس کی سمتہ کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی تو یہ جو ہے نیروہن کی جو سمتہ ہے یہ پرباویت کرتی ہے پرباویت نہیں بلکل پرباویت کرے گی ہے ٹھیک ہے جب ایک یہ نیرانتر عبدیوں کے لیے آپ پورتی کر رہی ہیں بلکل جو آپ کا سسک سیل کی جو سمتہ ہے وہ کب اچھی طریقے سے ہوتی ہے جب یہ لگاتار کیا کر رہی ہے اچھے آپ پورتی سے کیا کر رہی ہے نیرانتر آپ پورتی کر رہی ہے تو اس کا جو رائٹ انسر ہوگا وہ کونسا ہوگا بی اوپسن ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں بیٹری کنیکٹر میں ایسیڈ پر تیرود ہونا چاہیے اس لیے یہ اوپر گلاس پلاسٹک لکڑی اور دیکھو یہ اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ کے بیٹری ہوتی ہے وہاں پر سیپریٹر کے طور پر لکڑی کا یوز کرتے ہیں اور اوپر بند جو اس کیا جاتا ہے وہ پلاسٹک یا گلاس کا اوپی اوپ کیا جاتا ہے بند کیا جاتا ہے تو یہ سارے ہی کیا ہیں صحیح ہے ان کے مادیم سے اپن کیا کر سکتے ہیں اوپر جو ہے کنیکٹر جہاں پر جوڑے جاتے ہیں وہاں سے اپنے ان کو بند کر سکتے ہیں جس کے رائٹ انسر کونسا ہوگا ڈی اوپسن نیکسٹ دیکھتے ہیں سلفیٹ سیل یعنی سلفیٹ سیل دوارہ سنکیت دیا جاتا ہے یعنی اگر سلفیٹ ٹیڑ مطلب اس میں سلفیٹ جمع ہو گیا ہے تو کیا ہوگا سیل کی سمتا کا نقصان ہوگا بلکل اگر سلفیٹ جمع ہو جائے گا تو سیل کی نقصان ہوگا ہی ویسٹ گروتو کی کمی ویسٹ گروتو کا مان گھڑ جائے گا اگر سیل چارج رہے گا سلفیٹ جمع ہو جائے گا سیدھی سی بات ہے کم وولٹیج کیا کر پائے گا سٹور کر پائے گا تو اس کا ویسٹ گروتو کا مان کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ نروہن پر سیل کے کم وولٹیج اگر کم چارج ہوگا تو سیدھی سی بات ہے یہ وولٹیج بھی اپنے کو کیا دے گا کم دے گا تو یہ ساری استطیعیں اس کی کیا ہے صحیح ہے جب سیل میں سلفیٹ جمع ہو جائے گا دیکھتے ہیں نیکسٹ کیوشن دیکھیں سیسا ایسیڈ سیل میں یدی سلفیورک ایسیڈ کا ویسٹ گروتو ایک پوائنٹ آٹھ ہے تو پانی کے ایسیڈ کے نمن لکھت انپاد کی آؤ سکتا ہوگی تاکہ پانی کے ایک بٹا تین بھاگ ایک پوائنٹ تین بھاگ ایک پوائنٹ تین بھاگ کا مطلب ہے یہاں پر دیکھئے یہاں پر جو ہے پہلا اپسن ہے کہ چھے بھاگوں کے تو ایسیڈ اور چار بھاگ پانی کا مسرن ہوگا یعنی جو آپ کا دیکھئے اس میں جو پانی کا اور ایسیڈ کا انپاد بتانا ہے تو اس کا جو رائٹ انسر ہوگا آپ کے وہ کونسا ہوگا سی اوپسن یعنی سی اوپسن میں کیا آپ کے ایک تو ایسیڈ کا کتنا چار بھاگ اور پانی کا کتنا چھے بھاگ یہاں پر اس پرکار سے اپنے کو لینا ہے چار بھاگ کس کا پانی کا اور چھے بھاگ کس کا لینا ہے آپ کے پانی کا چار بھاگ ایسیڈ چھے بھاگ پانی کا دیکھتے ہیں نیکسٹ کیوشن ایک بیٹری میں استانی کاروائی سے سنکیت دیا جاتا ہے یعنی اگر کسی بیٹری میں استانی کاروائی ہے وہ کس پرکار سے کی جاتی ہے ٹھیک ہے لوڈ کی استطی کے تحت اتدی گیسنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے لوڈ کی استطی کے تحت اتدی گیسنگ ہوگی ٹھیک ہے الیکٹرولائٹ کے وششت گردو آکرسن میں اتدی گراؤٹ تب بھی ہوتی ہے جب سیل کھلے سرکٹ دیکھو کھلا سرکٹ ہوتا ہے اوپن پریپت ہوتا ہے تو اس کے اندر جو وششت گروتو کا مان ہے وہ کم نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی گراوٹ نہیں ہوگی تو یہ تو بالکل ہی کیا ہے گلت ہے اور سی اوپسن میں اس نے ویکا جی کر کیا ہے تو ایسے نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اور لوڈ کی استطی کے تحت اتدی گیسنگ اب دیکھو لوڈ کی استطی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن یہاں پر اتدی گیسنگ اس پر جب لوڈ زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تب ہی تو گیسنگ زیادہ ہوگی تو ایسے آپ پتا نہیں کر سکتے گیسنگ تو آپ جب کیا کرتے ہو سامانے سے تھوڑا زیادہ بھی جوڑ دوگے اور لوڈنگ نہیں کروگے تو بھی گیسنگ زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے آپ اس تانی کاروائی کے ایسے پتا نہیں کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ اپروک تین ہوئی یہ اپروک جئے گئے ہیں یہ سارے کیا ہیں گلت ہیں یعنی اپروکت میں سے کوئی نہیں تو اس کا رائٹ انسر کونسا ہوگا ڈی اوپسن یعنی بیٹری کا اگر آپ کو اسطانی کاروائی کرنی ہے آپ کو لوکل طور پر جاننا ہے تو وہاں پر آپ کو ایک سی گناتیت کے دوارہ پند کیا کر سکتے ہیں پتا کر سکتے ہیں گیسنگ کے دوارہ پتا نہیں کر سکتے اگلہ ہے یعنی بیٹری کی چارجنگ در بہت ادھیک ہے تو نم نم ہوگا اب دیکھو اتدھیک ماترہ میں آپ چارجنگ در رکھ رہے ہو تو وہاں پر گیسنگ بھی اتدھیک ہوگی تاپ مانمے وردی بھی ہوگی اور پلیٹوں کا اپوہار یا بکلنگ گھٹیت ہوگا ٹھیک ہے دھیان رکھنا ہے بکلنگ کونسا دوست ہوتا ہے جب اتدھیک در پر کیا کرتے ہیں چارج کرتے ہیں اور اتدھیک در پر کیا کرتے ہیں ڈسچارج کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی سمتہ کے اندروک اس کی سمتہ سے اگر آپ زیادہ پر ڈسچارج کر رہے ہو اور سمتہ سے جس کی ڈسچارج سمتہ ہے اس سے کم پر آپ کیا کر رہے ہو اس سے زیادہ پر کیا کر رہے ہو تو آپ میں بکلنگ دوست یہاں پر بیٹری کے اندر بکلنگ دوست ہو جائے گا تو یہ سارے ہی کیا ہیں رائٹ انسر ہے اگر آپ چارجنگ در کا مان بہت ادھیک رکھتے ہو تو یہاں پر رائٹ انسر کونسا ہوگا ڈی اوپسن ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں آنترک پرتیرود کی وجہ سے ایک سیل ہے اس کے اندر آنترک پرتیرود یہ ستر نمبر کا کیوشن ہے ایک سیل کے آنترک پرتیرود کی وجہ کیا ہوتی ہے دیکھو الیکٹرولائیڈ کے پرتیرود بلکل الیکٹرولائیڈ کے پرتیرود جو ہیں وہ بھی آنترک پرتیرود کا ایک کارن ہے الیکٹرولائیڈ کا پرتیرود بلکل آنترک پرتیرود کا کارن ہے ٹھیک ہے اور دونوں ہی ہیں ستہ کے سمپرک کا پرتی روز اور ستہ پر جہاں پر آپ سمپرک کرتے ہو وہاں کا پرتی روز بھی کیا کرتا ہے نربر کرتا ہے یعنی اوپر جو دیئے گئے ہیں سبھی کارک وہ آنترک پرتی روز میں کیا ہوتے ہیں سہباغی ہوتے ہیں تو یہاں پر جو سبھی ہیں الیکٹروڈ الیکٹرولائٹ اور جو سمپرک ہوتا ہے یہ سارے ہی آنترک پرتی روز کے سائق ہوتے ہیں نیکسٹ دیکھتے ہیں یدی کسی بیٹری کو گلت طریقے سے چارج پر لگایا گیا ہے تو نمی لکھت ہوگا بیٹری دوارہ دیا گیا کرنٹ ہائی ہوگا کرنٹ ڈروئنگ نل ہوگا بیٹری کرنٹ ڈروئنگ بہت چھوٹی ہوگی دیکھو اس کا گراب جو ہے وہ ڈروئنگ کم نہیں ہو سکتی اگر گلت طریقے سے لگایا گیا ہے تو نل بھی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے بیٹری دوارہ دیا گیا اب دیکھو بیٹری دوارہ دیا نہیں جائے گا گیا کرنٹ بہت ہائی ہوگا تو یہاں پر اے اپسن رائٹ ہوتا لیکن یہاں پر گراپ جو ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے جب آپ غلط طریقے سے جوڑ دوگے تو بیٹری کے اندر بکلنگ دوست بھی دمان ہو سکتا ہے اس لیے اس کا جو رائٹ انسر کون سا ہے دی اپسن نیکسٹ دیکھتے ہیں آدیس کے ایک ہائیڈرومیٹر ہائیڈرومیٹر الیکٹرائٹ کے لموت تیر سکتا ہے تو اس کا سی جی ہوگا یہاں پر اس کا رائٹ انسر کون سا ہے کم دیکھئے جو الیکٹرولائٹ ہے وہ تیڑتا ہے لیکن آپ اگر وہ پورت ہے سوکا ہوگا تو وہ فلوٹ ہے وہ پورا کیا ہوگا تیرے گا ٹھیک ہے پورا نہیں تیرنا چیئے یہاں پر الیکٹرولائٹ تھوڑا کیا ہوتا ہے گاڑا گاڑا ہوتا ہے تو الیکٹرولائٹ تھوڑا کیا ہوتا ہے اس میں فلوٹ جو ہے تھوڑا ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو اس کا جو اتر ہے وہ کونسا ہوگا کم ٹھیک ہے نیکس دیکھتے ہیں جدی ایک لیڈ ایسیڈ سیل کو ایک پوئنٹ آٹھ وولٹیج سے نیچے ڈسچارج کیا جاتا ہے تو نمیل لکھت ہوگا دیکھو سیل کی سمتہ کم ہو جائے گی پلیٹو کا سلفیٹ گٹیت ہوگا آنترک پرتیدود بڑھے گا اور دیکھو یہ سارے ہی کاران رائٹ ہیں سیل کی سمتہ بھی کم ہو جائے گی ایک پوئنٹ آٹھ وولٹیج سے اگر کم وولٹیج پر آپ کیا کرتے ہو ڈسچارج کرتے ہو سلفیٹ دوست بھی ودہمان ہو جائے گا اور آنترک پرتیدود بڑھ جائے گا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ کونسا ہوگا ڈی اوپسن دیکھئے نیکسٹ کیسن بیٹری کا جیون نمیل آروہی کرم میں دیکھو آروہی کرم میں بتانا ہے اوروہی ایک ہوتا ہے آروہی اب دیکھئے جو جیون کال ہے سب سے زیادہ کس کا ہوتا ہے سب سے زیادہ کس کا ہوتا ہے لیڈ ایسیڈ بیٹری کا پھر آپ کے کس کا ہوتا ہے ایڈیسن سیل کا پھر کس کا ہوتا ہے نیکل کیاڈیمیم سیل کا تو اس پرکار سے اگر آروہی کرم پوچھ رہا ہے اگر آروہی پوچھتا تو سب سے بہلے آتا نیکل کیاڈیمیم سیل پھر آتا ایڈیسن سیل پھر آتا لیڈ ایسیڈ سیل تو اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ کونسا ہوگا اے اگر یہ ہی او رو ہی ہوتا تو اس کا رائٹ انسر کونسا ہوتا آپ کا ڈی اوپسن تو اس میں کونسا ہوگا اے اوپسن ہوگا آپ کے نیکس دیکھو ویکتیوں الیکٹرولائٹ کی تیاری پہچاننا چاہیے ملکہ کوئی ویکتی ہے وہ کیا کر رہا ہے الیکٹرولائٹ کے مادم سے چارجنگ کی ویدی کا پتہ لگا رہا ہے تو اس کو کیا کیا ساودہ نہیں رکھنی چاہیے کالا چسمہ اور انہیں فیس سلڈیڈ ملکہ فیس کے اوپر نہیں گر جائیں اوبلتا ہوا ہے تو وہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے دونوں ہی چیزیں پریو کرنی ہے ربر کا استعمال بھی کرنا ہے ربر کے جوتے اور دستانے ہونے چیئے اور یہ اوپر سارے جو دیئے گئے ہیں ان سبی سرکساؤں کا پالنا کرنی ہے ربر کے جوتے پہننے ہیں دستانے پہننے ہیں کالا چسمہ فیس سلڈیڈ پہننی ہے دیکھئے نیکسٹ اتپادک بک اتپادک بینک بیٹری کے آنترک پرتی روز میں وردی ہوتی ہے اترک ایک بیٹری چارج کی جاتی ہے اترک کی جاتی ہے تو آنترک پرتی روز بڑھے گا کیا ہوگا بڑھے گا سہ کرنے کے لیے نیتردو پیروکسائیڈ میں سکار آدمک پلیٹ ہے جنہیں ساراری گروپ سے کمجور ابھی اس کی پلیٹیں ہیں وہ کیا اوپر جائے گی کمجور اوپر جائے گی اور اتپادن سمتہ کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی اتپادن سمتہ بھی اس کی کم ہو جائے گی تو یہ سارے کیا ہیں اس کے رائٹ انسر ہے اوپر جو دیئے گئے ہیں اتپادن سمتہ بھی کم ہوگی آنترک پرتی روز میں وردی ہو جائے گی اور جو اس کی پلیٹیں ہیں وہ کمجور ہو جائے گی ان پر سلفیڈ جمع ہونے لگ جائے گا دیکھیں نیکسٹ کیسن ایک چھوٹے سے جو سوکہ سیل ہوتا ہے چھوٹے سے سوکے سیل کے سیلف جیون سیلف جیون مطلب اس کا جیون کال خود کا جو جیون کال ہے وہ بڑے جو سیل ہوتا ہے بڑا سوکہ سیل ہوتا ہے اس کی تلنا میں کیا ہوگا کم ہوگا سی دی سی بات ہے اس کا رائٹ انسر کونسا ہوگا بی اوپسن دیکھیں نیکسٹ کیسن الیکٹرولائٹ کے مادیم سے کرنٹ پرواہ ورطمان کا مطلب یہاں پر کیا ہے کرنٹ کرنٹ پرواہ کے آندولن کی وجہ سے ہوتا ہے وہ کس کے کارن ہوتا ہے پرسن یہ ہے کہ کس کی وجہ سے یہاں پر کرنٹ کا پرواہ ہوتا ہے تو الیکٹرولائٹ کے اندر ہوتا ہے آئینوں کے کارن اور کوئی بھی الیکٹریکل سرکیٹ ہوتا ہے جہاں پر وائر پریوں کیے گئے ہیں وہاں پر الیکٹرولائٹ کے کارن کیا ہوتا ہے کرنٹ کا پرواہ ہوتا ہے تو یہاں پر رائٹ انسر کیا ہوگا آئینوں ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں ایک سیل میں الیکٹرولائٹ کا اسطر خالستان ہونا چاہیے دیکھو اسطر نیچے کی طرف ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے یا اوپر ہونا چاہیے الیکٹرولائٹ کا اسطر جو ہے وہ کیسے ہونا چاہیے سیل میں الیکٹرولائٹ کا جو اسطر ہے وہ کیسے ہونا چاہیے اور ہمیشہ اپنے پلیٹوں سے اسطر جو ہے الیکٹرولائٹ کا تھوڑا کیا رکھتے ہیں اوپر جسے اپنے بولتے ہیں آسو جل کا پریو کر لیتے ہیں جسے ٹوپنگ اپ کے نام سے بھی جانتے ہیں تو ہمیں اسے تھوڑا اس طرح کیا رکھا جاتا ہے اوپر رکھا جاتا ہے ڈسچارجنگ کے دوران پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں پلیٹوں کی سکری سامگلے دیکھیں جو ڈسچارجنگ کے دوران بنتی ہے وہ بنتی ہے لیڈ سلفیٹ پی وی ایسو فور دونوں جو پلیٹیں ہیں پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں ہی پلیٹیں کس کی بن جاتی ہیں لیڈ سلفیٹ کی بن جاتی تو رائٹ انسر کونسا ہوگا پی وی ایسو فور یعنی ڈی اپسن اور شروعات کے سمیں یہ تو ہوتی ہے نیگٹیو یعنی سپنجی لیڈ کی اور پی وی او ٹو لیڈ پر اوکسائیڈ یہ کس کی ہوتی ہے پوزیٹیو پلیٹ کس کے دوران چارجنگ کے دوران ٹھیک ہے دیکھئے آج کا ہمارا یہ ویڈیو یہیں تک رہے گا اگر ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو گائز